حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے اور جو شخص زیادہ مزاق کرتا ہے لوگ اس کو ہلکہ اور بے حصیت سمجھتے ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی شخص کی توبہ کبھی قبول ہو جو شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتا ہو حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے تو اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے فرمایا کہ نفرت دل کا پاگلپن ہے انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی اسے نکامی نظر آتی ہے بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے زندگی میں اگر برا وقت آئے تو اپنوں میں چپے غیر اور غیروں میں چپے اپنے کبھی ظاہر نہیں ہو سکتے لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رحیم و کریم رب کو بول سکتا ہے وہ سب کو بول سکتا ہے دوست کو دولت کی نگات سے مت دیکھو وفا کرنے والے اکثر غریب ہوتے ہیں